اسلام علیکم آج کا یہ ڈریس جو ہے وہ کورٹن کا ڈریس ہے اور یہ گولڈ پرنٹ ہوا ہے اس میں ٹھیک ہے اور یہ راؤنڈ نیک ہے اس کے ساتھ یہ پلیکٹ بانا ہوا ہے اور امرائی ڈی ہوئی تھی پر اس پر پٹن لگے ہوئے ہیں اور یہ پوری لائننگ کے ساتھ اس کی شیٹ ہے اور اس کے دامن پر بھی پورا گولڈ پرنٹ ہوا ہے کافی چوڑا بارڈر ہے دامن پر اس کی سمپل فیسنگ کی ہے چوڑی تقریباً تین ایچ کی ہے فیسنگ کی ہے اچھا اس کے چاک پر ڈیزائنگ ہے یہ دیکھیں یہ چاک پر فیسنگ کے ساتھ بیل لگایا ہے اور اس کے ساتھ ٹرائنگل ہے پہلے فیسنگ کے ساتھ بیل ہے اس کے اوپر ٹرائنگل ہے یہ دیکھیں پرنٹ پر بھی اسی طرح یہ ہے اور بیک پر بھی اسی طرح بیل کے ساتھ ٹرائنگل لگایا ہے یہ دیکھیں یہ سب چاکوں پر کی ہے دیزائنگ دامن جو ہے وہ بلکل سمپ اسے فیسنگ کے ساتھ ہے یہ دیکھیں قریب سے اس طرف سے ایسا لگے گا اچھا بیک جو ہے وہ پورا گولڈ پرنگ کے ساتھ ہے اور اس میں لائننگ نہیں ہے پورا چپائی جیسا کام ہو ہوئے دامن جو اسی طرح ہے جیسے فرنٹ تھا چاک ورکل ویسی جیسے کہ فرنٹ پر ٹرائنگل اور بیل فیسنگ کے ساتھ تھی یہ دیکھیں یہ اس کی سلیو ہے اس کی سلیو کے نا لیند کو کور کرنے کے لیے تھوڑا سا یہ جوڑ لگایا ہے بیک کے کپڑے سے اور آگے یہ بارڈر تھا اس بارڈر کے ساتھ صرف بیل لگائی ہے فیسنگ کے ساتھ کیونکہ ٹرائنگل بناتے تو ادھر بہت زیادہ ڈیزائن ڈیزائن ہو جاتا اس لیے صرف بیل لگائی ہے فیسنگ کے ساتھ یہاں ٹرائنگل نہیں لگا اچھا اس کے ساتھ نا ملکل سمپل شلوار ہے پانچے والی کلیوں والی شلوار ہے یہ بیلٹ والی اور بس اس میں اس لائننگ لگا کے پانچے بنایا ہے اور یہ شلوار ہے اس کی آسٹک کے ساتھ یہ دیکھیں بری بیلٹ ہے چونے ڈالی اچھا یہ اس کا دوپٹہ جو ہے اس میں کیا تو کچھ نہیں ہے لیکن اس سے پرنٹ بہت اچھا تھا اس لیے اس کے ساتھ دوپٹہ دکھا آنا مقصد تھا کہ یہ پورا گولڈ پرنٹ کے ساتھ ایک بڑا اچھا سر لک دے رہا تھا اچھا یہ اگلا ریس جو ہے نا یہ واشنگ بھی ایک کپڑا ہے نہ کورٹن ہے نہ بلون ہے اور اس پہ بھی نا گولڈن لائنیں آئیں بھی ہیں بس پرنٹ پرنگ رنگ کا ہے اور اس کے ساتھ لائنیں گے اس کے دامن پر نیک ہے بباری بیل کے ساتھ چ کہ اچھا اور یہ دامن پر نا سینٹر لیسے اس کے اوپر ہاپ ہاپ ہنچ کی اوپر پنک بیل لگائی ہے تو یہ چوڑی بیل ہوگا پھر اس کے بعد پانچ پنٹ ایکس ڈالی ہیں اور پنٹ ایکس کے بعد یہ اس کی فیسنگ ہے جس کے ساتھ باریک بیل یعنی کہ ہاپ ہنچی بیل لگائی ہے چوک جو ہے اس کے صرف فیسنگ ہے اس میں کوئی بیل نہیں ہے کیونکہ دامن پر یہ اصل ڈیزائننگ کی ہے بیل کے ساتھ اور سینٹر بیل کے ساتھ اور پنٹ ایکس دامن پر ڈال اچھا سلیپ پہ بھی جو دامن پہ ریزائنگ ہے وہی ہے سینٹل لیس بیچ پہ ہے اس کے سائٹوں پہ آدھا ہنچ کی بیل لگا دی ہے پنک رنگ ہے ٹھیک ہے اور پہ وہی پائپ اس کے ساتھ پنٹیکس ہے اور پھر فیسنگ ہے اور اس کے ساتھ بھی شلوار ہے مگر یہ شلوار جو ہے نا وہ کلیوں والی نہیں ہے سمپل کھڑی شلوار ہے پہنچے کے ساتھ اور بیل بھی نہیں ہے بس ٹراؤزر جیسا ہوتا ہے نا بس لوگ اس کو شلوار کی دی ہے اچھا اگلا یہ ٹراؤز جو ہے وہ لینن کا اس میں راؤنڈ بارٹ نیک ہے اس کے ساتھ سامنے ایک پتہ شیپ بنا دیا ہے جسے کیا کہیں گے پان شیپ کا گلہ بنا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہوت ہے اچھا یہ شرٹ جو ہے نا وہ سمال شرٹ ہے چھوٹی ہے یہ تھرٹی پائی پنچز کی لیند ہے پوری لانگ نہیں ہے اور اس کے نیچے بس صرف نیچے نا دو بیلیں ایک ساتھ لگائے گی سمپل ٹریس کو نا تھوڑی سی بیلیں لگا کے لگ طریقے سے نا تو اسے سٹائل دیا جا سکتا ہے باز اس کے نیچے فیسنگ کی ہے چھوڑی ڈائنچ کی اور ڈبل لیس لگائی ہے جو کہ اس کے پھول میں ہے اور اورنچ جو ہے اس کا سوٹ کے کلار ہے چاک پہ کوئی ڈیزائننگ نہیں ہے بلکہ الگ سے فیسنگ بھی نہیں لگائی ہے صرف اسی کپڑے کو موڑا ہے شٹ کی کپڑے کو بیل جو ہے وہ صرف دامن پہ لگائی ہے اور بیک جو ہے گلہ ہے اس کا اور بیک بھی کل سمپل ہے بس اینڈ میں اس کے اورنچ رنگ کی بھی لگائی یہاں ڈبل بیل نہیں لگائی دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ فیسنگ کرتی گئی اس کے ساتھ سلیپ پہ ڈبل بیل ہے فیسنگ کے ساتھ جو دامن پہ ڈیزائننگ کی ہے وہ ہی سلیپ پہ کی ہے بیل فیسنگ کے ساتھ یہ دیکھیں بلکہ دامن جیسا ڈیزائن سلک پہ بنایا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر ڈیزائنر بہت کچھ کیا جائے سمپل طریقے سے بھی خوبصورت بنایا جاتی ہے یہ اس کا ٹراؤزر ہے بارہ انچ کا پانچہ ہے یہ دیکھیں بارہ انچ کا پانچہ ہے باقی کیونکہ چھوٹی شرٹ کے ساتھ کھولے پانچے در اچھے لگتے ہیں تو اس لیے اس کے ساتھ کھولے پانچے والا سمپل طریقے سے بنایا ہے یہ دیکھیں یہ پورے اس کی دامن جو ہے نا پھول چکن کھالی کا بنا ہے اور اس کے نیچے نا امرائیڈی کو ساتھ کٹوک کروا دیا گیا ہے تاکہ اس کا لک اچھا ہو جائے یا فیسنگ کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف کٹوک کرا کے دامن کو صورت بنا ہے فینشنگ آ جاتی ہے اگر اس پینک کٹوک کرا دے جائے اچھا اس کے جو سلیٹ ہے نا اس میں فیسنگ ہے اس کے ساتھ بیل لگا دی ہے سلیٹ میں ہے یہ دامن میں تو ضرورت ہی نہیں تھی اس لیے سلیٹ میں نا یلو رنگ کی بیل ہے فیسنگ کے ساتھ پیک گلہ بھی سمپل راؤنڈ ہے اور پیک پہ امرائیڈ ہی نہیں ہے اسے پرنٹ ہے اور بیک کا دامن پہ سب فیسنگ کی ہے یلو ہی رنگ کی سلیپ میں بھی دیکھیں بھی سمپل سی بیل لگا کے اسے ہولڈنگ کر دی گئی ہے یلو رنگ سے ٹراؤزر جو ہے اس کا سمپل سا ٹراؤزر ہے مگر اس کے ٹراؤزر کے پیچ میں کٹ میں نا یلو رنگ کی پائپنگ دی گئی ہے یہ ڈیمانڈ تھی اس میں لگانے کی تو بس یہ اس میزائن تو کوئی نہیں ہے بس صرف پائپنگ لگا کے اس کو بسورت بنانے کوشش کی ہے یہی تا آج کا ڈیزائن یہ سارے امید ہیں آپ سب کو پسند آیا ہوگا اجازت دیں